دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وڈا فون آئیڈیا کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں میک شور کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور دیمیٹ سلاش ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے لیے ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کو اپسٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرانے کا مل جائے گا دوستو کیا آپ کو لگتا ہے بھارت سرکار کو سولہ ہزار ایک سو کروڑ روپے کے ایکوٹی کنورجن کے بعد اس کمپنی کا سٹاک پرائز ٹوینٹی روپیز کے لیول کو کروس کر سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کومنٹ باکس میں ہنٹ جروش کریے گا دوستو میں آگے چرچہ کروں اس سے پہلے لاشٹریڈنگ سیشن کے اندر ڈیلیوری پرسنٹیج میں آپ سے جلدی سے بتا دینا چاہتا ہوں دیکھیں 20th of May 2022 کو 11,76,78,050 شیئرز کی ٹریڈنگ کری گئی جس میں سے 3,62,40,350 کونٹیکٹنز کی ڈیلیوری ہے اور پرسنٹیج آب ڈیلیوری ہے 30.8% آپ پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیشن سے دیکھیں گے تو ڈیلیوری پرسنٹیج میں ہمیں یہاں پہ شارپ رائز دیکھنے کو ملا ہے جس سے ایک چیز کلیر کٹ لوگوں کے بارے میں پتا چلتی ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ شیئرز کو اکوملیٹ کیا ہے اس امید کے ساتھ کی اگلے ہفتے بھارت سرکار کو ایکوٹی کنورجن ہونا ہے تو اس کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ لوگ پوزیٹیو سوچ رہے ہیں اور کئی نہ کئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیلیوری سٹیٹس سے بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو دوستوں بھارت سرکار کو ایکوٹی کنورجن اگر ہونا ہی ہے تو جلدی ہو جائے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے حالانکہ یہ جلدی نہیں ہو رہا ہے یہ جلدی نہیں ہو رہا ہے یہ بہت ڈیلی کر کے ہو رہا ہے اور لیڈی ہم لوگ انتجار کرتے کرتے ہیں آنکھیں لال ہو چکی ہیں اور یہ جلدی نہیں ہو رہا ہے بہت ڈیلی کر کے ہو رہا ہے اس سرکار کی گلتی ہے سرکار نے ڈیلی کر کے کام بتایا ہے حالانکہ ایڈیا وڑا فون پہلے ہی اس چیز کو کرنا چاہتا تھا لیکن سرکار جب اپنی طرف سے آگے بڑھے گی تب ہی تو ہوگا بہرحال دوستوں آپ لوگوں میں سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کمپنی کے لیے ایکوٹی کنورشن پوزیٹیو ہے دیکھئے مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں جرور بتائیے گا لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو اگر 33% کی صداریز کمپنی میں مل جاتی ہے تو جو پرائیوٹ ایکوٹی انویسٹرز ہوں گے وہ اس کمپنی میں اپنا پیسہ لگانے کے لیے تھوڑی حمد اس لیے جھٹا پائیں گے کیونکہ ان کو سنس آف سیکیورٹی فیل ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بیٹر طریقے سے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھئے آپ اس کے اندر مان لیجئے 10,000 شہرز اون کرتے ہیں اور 33% کی سٹیک اس کے اندر بڑا فون ایڈیا کے اندر بھارت سرکار اگر نہیں لیتی مان لیجئے اس کیس میں آپ ہمیشہ ڈینجر میں رہتے آپ ہمیشہ رسک ابھی بھی رہیں گے لیکن رسک جو ہے سگنیفیکنٹلی کم ہو جائے گا لیکن اگر سرکار نہیں لیتی مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کا رسک جو ہے کافی زیادہ ہوتا آپ کی حالت ہر سیکنڈ خراب ہوتی کہ اگلے سیکنڈ کیا ہو جائے گا کچھ پتا نہیں ہے بتائی ہے کی نہیں ہے لیکن اگر یہ اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ تو سرکار اس کے اندر 33% اسٹیک لے رکھی ہے تو آپ تو یہ کمپنی ایک طریقے سے تھوڑا اسٹیبلائز ہو چکی ہے تو یہ ایک سینس آف سیکیورٹی جو ہے آپ سب لوگوں کو بھی فیل ہوتا ہے جس طریقے سے ویسے ہی جو ایکسٹرنل پرائیوٹ ایکوٹی انویسٹرز آئیں گے ان کے لیے بھی سینس آف سیکیورٹی اتنا ہی ایمپورٹنٹ جتنا آپ کے لیے ہے کیونکہ ان کا تو آپ کا جتنا لگتا ہے اس سے کئی گناہ ان کا زیادہ لگتا ہے آپ کو یہ بات اچھے سے پتا ہے تو ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں وہ بڑے لوگ ہیں اور بڑے لوگوں کو بڑی چیزیں زیادہ کلیر کٹ سمجھ میں بھی آتی ہیں ان کا ایکسپوزر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو ان کو زیادہ چیزیں اچھے سے کلیر کٹ فلو دیکھتا ہے دیکھتے ہوئے بہت سارے انیلسٹ نے بھی یہ بات جتائی ہے کہ کہیں نے کہیں یہ ایک پوزیٹیو موو ہے جس کے چلتے بڑا فون آئیڈیا کے اندر فنڈ ریزنگ کرنا تھوڑا ایزی ہو جائے گا اور بینکوں سے ان کو جو ان کے ریپیمنٹ ٹرمز ہیں تھوڑا سا ایزی ہو جائیں گی تھوڑا آسان ہو جائیں گی تاکہ یہ آسانی سے پیمنٹ کر سکتے ہیں اور بینک گیارنٹیز اور لیڈی واپس کری جا چکی ہیں پلس اوٹی ایسی کو لے کر کے آگے کچھ سیٹلمنٹ سے جڑی ہوئے کچھ خبریں ہمیں سننے کو مل سکتی ہیں پلس ایکسٹرنل پرائیوٹ ایکوٹی انویسٹرز پلس بینکوں سے لون کا بھی کچھ شاید ایز بی آئی سے بہت پہلے بات ہوئی تھی سردار جی نے کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے بات چل لئی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے تو دنیا بر کے پوزیٹیو کیٹلیسٹ لگے ہیں اس کمپنی کو اوپر اٹھانے کے لیے پلس ٹیریف ہائک اور لیڈی ایک پوزیٹیو امپریشن چھوڑ چکا ہے اور سیکنڈ راؤنڈ آف ٹیریف ہائک اگر ہو جاتا ہے تو اس کا آرپو آپ مان کے چلیے کہ ایک سو پیتیس ایک سو چالیس گیا سپس پہنچ جائے گا ایک سو پچاس پہنچ جائے تو اور اچھی بات ہے تو یہاں پہ ان کے فورجی انفرسٹرکچر کے اوپر سٹرانگلی کام کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ موڑا فون آئیڈیا کا مینجمنٹ اس کو اور آسانی سے کر پائے گا جب یہ ایک ٹینشن ختم ہو جائے گی باقی دیکھئے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی نے کل کو نہیں دیکھا ہے لیکن میں آپ لوگوں کے رائے کو جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ بیس کے لیول کو کراس کر جائے گا آسانی سے یا پھر یس بینک کی طرح جلا کر رکھ دے گا اور لیڈی جلا چکا ہے لوگوں کو کیا یس بینک کی طرح رولائے گا پھر سے اگر ایسا ہوتا بھی ہے یا پھر ٹوینٹی کے لیول کو کراس کر جائے گا کیونکہ یس بینک جیسی سیچویشن تو ہم اس میں اور لیڈی کئی سالوں سے دیکھی رہے ہیں رائٹ تو بہرحال آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جرود شیئر کریے اس ہبتے بہت یہ ہبتہ خاص ہے کیونکہ اس میں ہم آگے ایکٹیوٹیز ہوتا ہوا دیکھیں کہ حل چل بنی رہے گی آپ لوگوں سے میں کانٹیکٹ میں رہوں گا چرچہ کرتا رہوں گا ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرتے رہیں گے ہم لوگ جو جو چھوٹی چھوٹی خبریں آئیں گے میں آپ سے جرود اس کو ڈسکس کروں گا انیلیسیس کرتے ہوئے اپنا خیال لکھئے آج کے لیے all the best stay connected and stay open take care